جس پرکار بشو میں مہاید کی استطیح بن رہی ہے اسرائیل ایران کا ہو یا تو پھر روس یوکرین کا ہو کئی بڑے بڑے جوتسی دوہزار تینتیس تک پرمانو بشوید کی آگاہی کر رہے ہیں پراکرتک آبدہ سے بھارت اور بشو میں بڑھ رہی ہے سمندر کے نجدیک والے بڑے شہر اور امریکہ میں فلوریڈا راج میں جلستر بڑھنے کی سمشیہ ہے ایسی استطیح میں اپنے آپ کو ساری رکھ ہارتھی جب لکھا ہے پھتا نہیں اور آدھیاتمیک روپ سے کیسے سرکچت رکھیں کیا ایسی پراکرتک آبدہ والی جگہ سے پرکرتکی چہتابنی سنکر نکل جانا چاہیے سیران جب جب پرتکی پہ بھار بڑھتا ہے تو مہا یدھ ہوتے آئے ہیں پرتکی کہتی ہے گیرسر سندھ بھار نہیں موہی جسمی گرو ایک پر دروہی پرتکی کہہ رہی ہے بڑے بڑے سموندر بڑے بڑے پربت بڑی سریتائیں ان کا بھار میرے کو نہیں ہے پرانتو پرتکی پہ بھار کون ہیں جسمی گرو ایک پر دروہی دوسروں سے دروہ کرنے والے ساری سشتی میں سمکون بشو میں پرماتمہ پریپون ہیں اگر ہم نہیں جانتے ہوئے بھی کسی سے دروہ کر رہے ہیں تو ہم پرماتمہ سے دروہ کرتے ہیں اور پرماتمہ سے دروہ آپ جانتے ہیں کہ پرماتمہ کی سنتوشتی سے سمکون بشو کی سنتوشتی ہو جاتی ہے اور پرماتمہ کے دروہ سے سمکون بشو سے دروہ ہو جاتا ہے بشوار تھا سشتی تو یہ سمجھنے جیسا ہے کہ اگر ہم کشی کے ساتھ بھی دروہ کر رہے ہیں اور آج ایسے مانو کی سنکھیا بہت بڑھ رہی ہے نائنٹی پرسنٹ سے آدھک ہوں گے ایسے مانو جو دوسروں سے دروہ کرنے والے ہیں اور بھی ہو سکتا ہے کتنے ہوں ہم تو نہیں کہہ سکتے ہیں پرانتو بہت ادھک سنکھیا ہے نائنٹی سے تو اوپر سونشت تیسی استطی میں پرتویک پہ جو بھار بڑھا ہے اس کو کم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اوپائے چاہے وہ پرمانوی یدھ ہو یا پہلے جیسے رام رابن یدھ ہوا مہا بھارت ہوا مہا بھارت سے پور گھو بھگوان شریف کشن نے جراسند جو تیس تیس اکچھونی سینہ لے کے مطرہ پہ آکرمن کیا تھا سترہ بار آکرمن کیا تھا اور بھگوان نے اس کو پرتیک بار پراجد کر کے لوٹا دیا تھا مہا بھارت میں تو کیبل اٹھارہ اکچھونی سینہ تھی اور وہ جراسند تیس اکچھونی سینہ کو لے کے آیا مطبع اتنا ادھک اس طرح پہ جن سنگھار ہوا اور اس جن سنگھار کے بعد مہا بھارت کے بعد پرکشت کے راج میں شک شانتی آئی جب پرکشت کا راج ہوا تو لوگ شک شانتی سے رہ رہے تھے اسی سمیں کل جگ آدھم کا اور کل جگ نے اپنا بستار کیا ابھی جو برطمانی استطی ہے ہم سب کلی کے کال میں کلی کال میں جی رہے ہیں اور کلی کال میں تامس بہت رجوگن تھوڑا کلی پر بھاو بیرود چہوں ہو رہا چاروں طرف بیرودہ بھاس ہے آپس میں آپ دیکھتے ہیں ایک راشت سے ایک راشت ٹکرا رہا ہے ایک پرانت سے ایک پرانت ٹکرا رہا ہے ایک گاؤں سے ایک گاؤں ٹکرا رہا ہے ایک محلے میں ایک محلہ ٹکرا رہا ہے ایک گھر دوسرے گھر سے ٹکرا رہا ہے پھر پریبار میں کلہ ہے یہاں کلہ پتی پتنی کے بیچ میں ہے پتر پتا کے بیچ میں ہے ماتا پتر کے بیچ میں ہے یہ کلہ جو ہے نا یہ سب جگہ پھیلتی چلی جا رہی ہے پھیلتی چلی جا رہی ہے کلی کا پربھاؤ ہے پرانتو برسہ رتوں آنے پر ہم سب برسہ سے بچنے کے لیے سادھن کرتے ہیں اپنی جو آباسی بیوستہ ہے اس پرکار کا بناتے ہیں کہ برسہ کا اس کے اوپر کوئی دوسر روحاؤ نہ پڑے جو جھوپڑی میں رہنے والے ہیں وہ بھی اس کے اوپر کچھ ایسی بیوستہ کرتے ہیں جس سے برسہ میں پانی پڑھنے پر سرکچہ ہو سکے گھر سے باہر نکلنے کے لیے ہم رینکوٹ چھتری آدھی آدھی کا سہرہ لے لیتے ہیں اسی پرکار سے کلیوک سے بچنے کے لیے پرکرتین سادھن بتائیں ہیں رام چریت مانس میں رام نام نرکیسری کنک کشف کلیکال جاپک جن پہلاد جمی پالہی دل سرسال کلیکال جو ہے ہرنا کشپو ہے اور جاپک جن جو ہے وہ پہلاد ہے رام نام نرکیسری اور جو بھگوان کا نام ہے وہ نرسنگ بھگوان ہے اگر ہم بھگوان کے نام کا اولم لے لیتے ہیں بھگوان کا نام سمرن کرتے ہیں جب کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ سمرن ہر سمیں نہ ہو رام نام شب سمرن لاغے رام رام تے ہی سمرن کینا ہردے ہرس کپی سجن چین یہ سمرن اور جب دونوں میں انتر ہوتا ہے سمرن کہتے ہیں ہردے سے منو بھاؤ سے پھر پرماتما کا چنتن کیا جاتا ہے وہ سمرن ہے اس میں جب بھی ساتھ میں ہو سکتا ہے جب رام نام کا سمرن کی بات آتی ہے ایک تو نام کا جب ہوتا ہے سیتہ رام سیتہ رام اس پرکار سے بیکری بانی سے ہم جب سکتے ہیں پھر اس کو اپانشو روپ میں جب سکتے ہیں اپانشو میں اوشٹ بند رہتے ہیں جیو اندر چلتی ہے پھر منسہ جب ہو سکتا ہے منسہ جب میں جیو اوشٹ دانت سب اسٹھر رہتے ہیں کیبل من سے ہی جب چلتا ہے اور اس کے بعد اجپا اجپا میں اہنکار شونی استطی میں جب ہمارا کرتک و اویمان ڈل جاتا ہے اور ایسی استطی میں اندر سے جب چلتا ہے ابھیاس کے دوارہ اور جو ابھیاس آگے بڑھ جاتا ہے تو سشتی میں جو ناد ہو رہا ہے سشتی میں سب سے پہلے رننگکار کی دھونی آئی ہے جب سادھک اس رننگکار کی دھونی کو پکڑ لیتا ہے ادھیات میں رامرکشہ میں لکھا ہوا ہے روم روم رننگکار روم روم میں اس کے رننگکار کی دھونی اتھپن ہو جاتی ہے اور پھر وہ ایک بشیش پرکار کا بجر پنجر کبچم بجر پنجر نام کا کبچ تیار ہو جاتا ہے جو اس کی رکشہ کرتا ہے تو ہم کو جب کر کے عجبہ کی اسٹی میں پہنچنے کے بعد بجر پنجر کبچ میں اپنے آپ کو سرکشت کرنے کی جرد ہے اتھپا سمرن کر کے اپنے آپ کو سرکشت کرنے کی جرد ہے اگر ہم رام نام سے سرکشت ہیں جگت جیتری ایک منتر ہے نا سی رام نام نہ بھی رکشت جگت کے جتنے بھی منتر ہیں وہ رام نام سے ابھی رکشت ہوتے ہیں تو اگر ہم رام نام سے ابھی رکشت ہیں تو ہمارا کوئی بال باکہ نہیں کر سکتا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا کلکال نے کہا جاتا ہے جگت گرو بھگوان سری سوامی رامنندہ چارجی کے پاس کلکال پہنچا پہنچنے کے لئے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا پرنتو پرکشت نے اس کو جوا سراغ مدی پان کلہ اتیادی میں نباس بتایا تھا اس نے نبیدن کیا کہ آپ نے یہ سب جگہ تو بتا دی مطلب کوئی بھی اچھی جگہ میرے لئے نہیں بتائی آپ نے تو پرکشت نے کہا ٹھیک ہے سورن میں تمہارا باس ہوگا لیسے سورن کا دونوں پرکار کا عرد ہے سورن یعنی لوگ لوگ میں بھی کلکال کا باس ہو جاتا ہے اور سورن یعنی سورن دھاتو تو جگت گرو بھگوان سری سوامی رامنندہ چارجی کے پاس کوئی بیقتی نے سونے کا پنچ پات رہے کہ سوامی جی جو آجمن اتیادی کرتے ہیں تو اس کے لئے سون پات رکھ دیا جائے کوئی کوئی بھی بستو مہا پرشن کو دینے سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارا ادھار ہوگا کلیان ہوگا اور سونے کا دان ویسے اس روپ میں مانا جاتا ہے سونے کی چوری مہا پات ہے سونے سپیم سرہ پانم یہ مہا پات ہیں پرانتو سونے کا دان بڑا دان میں گنا جاتا ہے اور اس سے بہت سنکٹوں کی رکھ ہو جاتی ہے پرانتو دان کے سمیں دات یا میتی دیئے تے انوپ کارنے دیش کالے چاپ پات رے تد دانم سات وی کم شمی تم جو دان دیش کال پریشتی کے انوپ سپاتر کو دیا جاتا ہے انوپ کارنے بینا کسی پریوجن کے بینا کسی کارن کے تت دانم وہ دان جو ہے سات وک مانا جاتا ہے تو سوامی جی کے پاس کسی بھکت نے ایک سونے کا پنچ پات آج من اتیادی لا کے رکھ دیئے سوامی جی کی سیوہ میں رکھے گئے سوامی جی نے جیسے آج منی سے جل لینے کے لیے رام آئی نمہ رام بھدر آئی نمہ رام چند آئی نمہ کیا تو ان کو لگا کہ اس میں کچھ بشیس پرکار کی نکار آتما ارجا نے پریویش کر رکھا سوامی جی نے کہ کون ہو سامنے آؤ کلی کال ہاتھ جوڑ کے کمپت ہوتا ہوا کھڑا ہو گیا کلی کال نے کہ مہاراج چار یو برمہ جی نے بنائے ہیں اور آپ کی بنائی ہوئی سرشتی میں برمہ جی کو عدھ کار ہے برمہ جی نے یہ جو بیوستہ دی ہے اس کے انسار پہلے ست جگ آتا ہے دعا پر آتا ہے کل جگ آتا ہے اب میرا کال چل رہا ہے میں آیا ہوں میں آپ کی سرن میں ہوں آپ سرناغت وصل ہیں آپ سرناغت کا تیاغ نہیں کرتے ہیں آپ میری رکشہ کیجئے سوامی جی نے کہا ٹھیک ہے اب تم سرن میں آ گئے ہو تو بھگوان کا نام شم بھی جب کرو اور جس سے تمہارے من بدھی استھر رہیں گے تم کوئی غلط نرنے نہیں لے سکو گے اور جو بیقتی رام نام کا اولم لیے ہوں ان کو ستانا نہیں جس نے رام نام کا سہرہ لے رکھا ہے جو رام نام کا جب کرتا ہے اس کو ستانا نہیں اور اگر کوئی نام کے بل پہ اپراد کرتا ہے نام کی اوٹ میں پاپ کرتا ہے کہ ہم تو نام لیتے رہتے ہیں اور پاپ ہمارا کیا کرے گا پاپ ہمارا کو چھو بھی نہیں سکتا ہے رام نام کے بل پہ جو پاپ کرتے ہیں اپراد کرتے ہیں ایک طرف نام سنکیرتن کرتے ہیں دوسری طرف دوسروں کو ٹھکتے ہیں بے ایمانی کرتے ہیں چوری ڈکیتی کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو تم چھوڑنا نہیں ان کے اوپر تم اپنا دوس پروحاؤ دکھا سکتے ہو رام نام کے آدھار پہ جو دوس کرموں میں پیورت لوگ ہیں ان کو دنڈت کرنا سوامی جی کا آدھے سمان کے کلی کال نے یہ بات سوئکار کر لی ہے اور جو لوگ پریم بھاؤ سے صد ہردے سے چھمائی آج نہ کرتے ہو ہے کہ پربو جیو ہیں پھولیں ہوتی ہیں پھر بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے ہم اپرات سے بچیں اور پھر بھی بھگوان سے پرات نہ کرنی چاہیے کہ ہم نے جان میں انجان میں انیک اپرات کیے ہیں ان کو آپ چھما کر کے آپ ہم کو آشرے دیجئے تو اس پرکار سے بھگوان کا آشرے لے کے نام جب کرنے والے کلکال سے رکشت ہو جاتے ہیں دیکھو سمیہ کی مریادہ کے انصار تھوڑا سا سارانس میں کہہ رہے ہیں انہوں نے جو ید اتیادی کی سمبھاب نائیں جو جو سی بتا رہے ہیں اس کے بشے میں کہا ہے تو اس کے بشے میں سمجھ لینا چاہیے اس پرکار کے انیک آشترہ گرہ یوگ آیا تھا اس سمیں بھینکر چائنہ کے ساتھ باہر ہوا ہندوستان اور چین کا بڑا ید ہوا اور بھینکر پراکرتک آبدائیں آئیں اور بہت کافی کچھ دیوی پرکوف ہوئے پرانتو دوسری طرف لوگوں نے اتنے یگ یانشتھان کیے جب اتیادی کیے بیسے کہنے والے اس سمیں کہہ رہے تھے کہ اتنا گھی جو اگنی میں ہوم کر دیا جا رہا ہے اتنا گریبوں کو کھلا دیا جاتا تو اچھا تھا ایسے بھی کہنے والے بچارک بدھی جی بھی دیش کے نیتا لوگ اپنا وقت تب بھی دے رہے تھے اور بہت دور تک اس کا پروہ ہوتا ہے اسی پرکار سے گھی اگر ہم اکیلے کھا لیں گے تو ہم ہی پروہ بھی ہوں گے اس سے اس کا جو کچھ بھی ہانی لاب ہے وہ ہم کو ہی ملے گا پرنتو جو اگنی ہوتر کے دوارہ ہوم کیا جاتا ہے دیبتہ سنتوشت ہوتے ہیں اگنی میں جو گھرت کا سوک مبھاغ ہے بنسبتی اتیادیوں میں پہنچتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جن سادھارن کو آبشکت تانسار جتنی اس کو جرد ہے اتنا لاب اس کو بھی مل جاتا ہے تو یگ جو ہے پویتر کرم ہے یگ یاد بھواندی پرجنیا پرجنیا دن سمبھاغ گیتہ میں بھگوان کہتے ہیں جس سمیں سریشتی کا بستار ہوا اس سمیں پریجا پتی برمبہ نے بتایا کہ مانب دیو کو یگ کے دورہ ان کا حبش کے دورہ ان کا بھاگ پردان کرے گا دیو تا جو ہیں منوش کو اس کو منو وانچ پدار پردان کریں گے تو یگ جو ہے سب کے لئے کلیان کاری ہے تو اس سمیں سکسٹی ٹو میں سن بانسٹ میں بہت بڑے بڑے یگ انشتھان ہوئے اور ان کا پرہا ہوا کہ یہ اشتہ گرہی یوگ سے رکھ ہوئی بیسا یوگ ابھی تک نہیں آیا ہے اشتہ گرہی یوگ کیونکہ نو کہنے کا مطبع یہ ہے کہ جوتسی جو بتا رہے ہیں اس کے ہم کھنڈن نہیں کر رہے پرانتو اگر دھارمک کرت یگ نوشتھان اتیادی اور ہماری جو رشی مہرشی بھارتی سنت بھارتی سنت ارثات بشو سانتی ہیتو کاری کرنے والے مہا پوروش سمپون انترکش کی شانتی کے لئے کاری کرنے والے مہا پوروش ایسے جو ہندو سناتن دھرم والے سنت مہا پوروش ہیں ویسے سب ہی سنت سرشت ہیں سب ہی اچھے ہیں ہم کسی کی آلوچ نہیں کرنا چاہتے پرانتو جن کی درشتی میں سار بھوم استیتو کی شانتی نیحت ہے ایسے جو مہا پوروش یگ نوشتھان کر کے پرماتما سے پراتنہ کرتے ہیں تو اس کا بھی پرنام آئے گا اور اس کے پرنام سے یہ سب مہا یدیتی میں بہت کچھ رہات ملے گی بہت کچھ رہات ملے گی اس سے ہم سب کی رکھ ہو سکتی ہے تو اپنی رکھ کے لیے سار بھوم پرتوی کی رکھ کے لیے اور بھی سمپون اشتیتو کی رکھ کے کے لیے یگیادک پویتر کاری کیے جائیں کرائے جائیں اور یگیوں میں بھی یگیا نام جب یگی اوش می جب یگ بہت سریش ہے جب یگ کریں بھگوان کا نام جب کریں تو اچھا ہوگا رکھ ہوگی اپنے آپ کی سرکھ کے لیے سب سے اچھا ہے کہ نیتھ پرتی اکیس ہزار چھہ سو بہت سواز پرتی ایک دن کے لیے نردھارت ہے اوش تن روپ میں کوئی اس میں سے زیادہ کھرچ کرتا ہے کوئی کم کھرچ کرتا ہے تو کم سے کم اکیس ہزار جب پرتی ایک دن ہم کر لیں اور جتنا ادھک سے ادھک ہو سکیں اتنا آدھک سے آدھک کریں تو اس سے سمکون پرتی پہ شانتی ہونے کی پوری پوری سمبھا ہے آج سرد مہت سب پونیت پرب ہے آج کے ہی دن یوگیش ورڈ نے مہاراض کا آیوجن کیا جس میں بھولے بابا پدھارے اور گوپیش ور بھے کرپیا پرب کا رہش سمجھائیں کل اس بشے میں چرچہ ہو چکی ہے پھر بھی سائد وہ نہیں سنے ہوں گے جو بھی ہے آج سرد پونی ماں ہے چندر ماں خودیت ہو رہا ہے اور عشوین ماں کی سرد پونی ماں ہے ویسے عشوین نقشتر کل ہے پھر آکاش میں آج کے دن ہی عشوین نقشتر پورو دسا میں دکھائی دیے گیا ہے جوتش کی گنہ کے انسار عشوین نقشتر کل آئے گا تو یہ عشوین ماں کی پورنی ماں ہے اور آج کے دن پھر کرتی جو ہے نرمل ہوتی ہے جل نرمل ہوتا ہے بائیو منڈل نرمل ہوتا ہے اور ایسے میں چندرما سے نکلنے والی جو رشمی ہیں کرنے ہیں وہ ہم سب کو بسے سلاب دیتی ہیں بنس پتیوں کو بسے سلاب دیتی ہیں اور ان سب کرنوں کا جہاں سیدھے سیدھے چندرما کا سفید رنگ سے بہت سمبند ہے اسی لئے چندرما کا موتی دھارن کیا جاتا ہے سفید رنگ کا پائش تسمی شری گربے نما پائش بنا کے راتری میں رکھا جاتا ہے اور بھگوان کے سمکھ کیرتن بھجن کرتے ہیں بھگوان کو بھی چندرما کی کرنوں سے شنان کر آیا جاتا ہے تھاکر جی بیراج مان ہوتے ہیں خلے میں جہاں چندرما کی کرنوں کے دوارہ بھگوان کا بھی ابشیق ہوتا ہے تو آج کا دن پویتر ہے بھولے بابا مہاراس میں راس لیلا کیا ہے جی کا پرماتما کے ساتھ ملن یہ جی جو ہے جبتے جی ہریتے بلگان تبتے نے گے گے نجمان یہ جی جو ہے دے میں آسکتی کر کے اپنے گھر سمپتی حادی میں آسکتی کر کے پرماتما سے الگ ہو گیا ہے اور جب یہ جی دے گے کی آسکتی کو چھوڑ کے مہم ممتہ کا تیاک کر کے کیبل اگر اگر ہم سب چاہیں تو ہم سب بھی آج کے دن یا کسی بھی دن جب مہم ممتہ کا تیاک کر کے روح سو سو روح کرتے ہوئے ہم جی ون جی ہیں اور جی کا پرماتما کے ساتھ ملن ہو یہی مہا راز ہے ہمارے پاپا جی بہت پریشان ہے ہم نے بہت جگہ پر علاج کر روح لیا پر بیماری میں آرام ہی نہیں پڑ رہا گردیو آپ کی کرپا ہو جائے تو ہمارا ادھار ہو جائے ہمارے پاپا جی کی نوکری رام ٹیکری میں ہی ہے بہ گاڑ صاحب ہیں اور آپ کی کرپا سے میرے پاپا کی ساری دکھ بیماری اچھی ہو جائے اور میری پڑھائی میں من نہیں لگتا ہے میں ککچھا 11 میں ہوں میں چاہتی ہوں میری پڑھائی میں لگ جائے اچھی طرح سے میرا نام پوروی ہے میرے پاپا کا نام سری یبر سین راج پوت ہے گردی آپ کی کرپا ہم پر ہو جائے تو سب کچھ کشل منگل ہے تو پوروی بیان جو بھی ہے جہاں بھی ہے انہوں نے پتر لکھ کے بھیجا ہے پتر آپ کو سنا دیا گیا اور اب اتر پوروی بیان کے لیے بھی ہے آپ سب کے لیے بھی ہے سر پر تھم جیوان میں دکھ کلیش کیوں آتا ہے کرہی پاپ پاہی دکھ بھائی رج سوک یا جتنے بھی بھائی روگ بیوگ انیک انیک پرکار سے جو جیوان میں دکھ آ رہے ہیں ان کا مول کارن ہے ہمارا کیا ہوا کو کرت جو ہم نے دست کرم کی ہیں دست کرم کرتے سمیں ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کا پرنام ہم کو بھوگ نہ پڑے گا جب پھل ملتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم نے کون سا ایسا کرم کیا جس کے کارن آج ہماری دردسہ ہو رہی ہے ہم ایسا ایک بات کہتے ہیں اگر پھل ہمارے پاس ہے تو ہم کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ اس کا بیج کون سا ہوگا آم کا پھل ہے تو آم کا بیج ہوگا بھول کا پھل ہے تو بھول کا بیج ہوگا یہ تو سی بات ہے کرم پھل ہم جیسا کرم کیے ہیں اسی کا کرم پھل ہم بھوگ رہے ہیں تو جیون میں جو بھی دکھ سکھ رہا ہے یہ سب اپنے کیے ہوئے کرم کا ہی پر نام ہے اب ہم کو جو پور میں ہو گیا گتم نہ شوچم جو بیٹ چکا ہے اس کے لئے تو شوک نہیں کرنا ہے پرانتو برتمان میں ہم کو کوئی ایسا کرم نہیں کرنا ہے جس کے کارن ہمارا بھوش بگڑے جو کچھ اب لو نہ سانی اب نہ نہ سہی ابھی تک جو بیت ہوا سمیں میں ہم نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک ہے پرانتو ابھی جب سے رام کرپا بھوم نشا شرانی جب سے بھگوان کی کرپا سے سمجھ آ جائے اسی سمیں سے ہم کو نشی کر لینا چاہیے کہ اب ہم کسی کے ساتھ بھی دروہ نہیں کریں گے پر پیڑا سمجھ اگمائی سدا ایک دوسرے کے ہت میں تت پر رہیں گے ایک دوسرے کے پرتی پریم سوہارت کا بھاو رکھیں گے اور سب کا ہت چاہتے ہوئے کاری کریں گے اور تو پڑھائی کر رہی ہے بچی اچھی ہے بہت اچھا ہے پڑھائی میں من لگے پڑھائی کی سفلت اسی میں ہے ایک آگر چیت ہو کے پڑھائی کرنا چاہیے اور من لگا کے پڑھائی کرنی چاہیے جس سے وہ شم کا بھی کرپا کریں جائے سی رہا چاہیے چاہیے چاہیے